ایک اتفاق بھی ہو سکتا لیکن اس اتفاق نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے دنیا کا ایک ایسا آدمی منظر عام پر آیا جو سات بار موت سے بچ چکا ہے بلا شبہ یہ اس آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنی موت کو سات بار چکمہ دے کر دنیا کو حیران کر دیا ایسا صرف فلموں اور ڈراموں میں سننے اور دیکھنے کو آیا اس آدمی حقیقت واضح ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسرشی اس آدمی کے چرچے دنیا بر میں ہو رہے ہیں اس پر خبروں سرکھیوں گنبار لگ چکے اس آدمی کا نام فرین سیلک ہے جو انیس سو انتیس کو پیدا ہوا انیس سو باسٹھ میں اسے پیش آیا جس میں یہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا لیکن وضع قسمتی سے اس ٹرین کا جب دریاہ کے قریب پہنچی تو پٹری سے اتر گئی اور دریاہ میں جاگری ٹرین کی وگی میں مجوز تارہ افراد ہلاک ہو گئے تاہم فرین بچ گیا خوش قسمی سے انیس سو تریسٹھ میں اسے دوبارہ تیارہ حادثہ ہوا حادثہ کہ اگلے سال سانوی انیس سو تریسٹھ میں فرین سیلک پہلی بار جہاز کا سفر تیہ کرتے ہیں اور بدکسمتی سے جہاز کا دروازہ فنی خرابی کے باعث ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہی دروازہ ٹوٹتا ہے فرین تیزی سے ہوا کے باعث جہاز کے دروازہ سے نیچے گر گئے اور جا کر زمین پر پڑے بھوسے برگر پہ جس سے انہیں ایک نئی زندگی ملی حیرت انگیز بات یہ تھی فرین کا لاواز تیارے کے تمام مسافر مر گئے تھے سال انیس سو چھاسٹھ میں فرین باس میں سفر کر رہے تھے اور روڑ پر برہ پڑی تھی جس سے بس فسل گئی اور دریاء میں گر جاتی ہے بس میں موجود چار افراد ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں مگر فرین سیلک کو تیارنا آتا تھا جس کی ویسے وہ پھر سے موت کے موں سے واپس آ جاتے ہیں لگاتار تین برتبہ سفر کے دران آسے میں موجودانہ طور پر پر جانے والے فرین سیلک نے انیس سو ستر میں سوچا کہ اپنی گاڑی میں ہی سفر کرنا بہتر ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا فرین اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے چانک ان کی گاڑی کا انجن میں آگ بڑک اٹھی فرین نے فوراں ہی گاڑی سے چلانگ لگائے جس کے بعد ان کی گاڑی میں دھماکہ ہو گیا اور فرین ایک مرتبہ پھر خوش خسمتی سے بچ گئے انیس سو تیاتر میں فرین سیلک ایک بار پھر اپنی گاڑی میں سفر کے لیے نکلتے ہیں اور حیران کن طور پر ایک بار پھر ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اس بار آگ کی وجہ سے ان کے بال ضرور جلے تھے مگر صحیح وقت پر گاڑی سے چلانگ لگانے کی بیسے فرین نے پھر موت کو چکمہ دے دیا انیس سو چینوے میں بس کی ٹکر سے ایک مرتبہ پھر موت سے بچے اب آتے ہیں واقعے پر جب انیس سو پینسٹھ میں کروشیا کے دل حکومت ضرور میں ایک باس کرین سے ٹکرانے کی صورت میں فرین کافی زخمی ہوئے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے وہ ایک بار پھر بچ نکلے انیس سو چینوے میں وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے کہ سوڑک پر سائٹ سے آتے ہوئے ٹکر نے ان کو ٹکر مار دی اور ان کی گاڑی تین سو فٹ کی بلندی سے گر گئی مگر فرین پہاڑ پر لگے ایک درخت پر گڑے اور اس پر لٹک گئے اور ایک بار پھر موت کو قریب سے دیکھ کر واپس آگئے مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے اللہ حافظ